پچھانٹ ساڑ روچوں سے زارہ وزان چبہ میں چھوک کرنے کر سلام آج بزاری اور پورا زارہ وزان کے مت آتا ہوں آپ میرے مت آتا اور ہمت آتا ہیں آپ میواز میرے زنب دیوز پار پدا دے اور میرا بھوشنا بھوڑن گیا اور مجھے یہ وشواہ سے کہ آپ کے آشیویواز اور آپ کے دعا سے میں سو بڑے سپاہر کروں گا یہ مجھے گھرہو ہے میں آپ کے اس ریئے دلے میں بدان سبا جارہوار میں جان تک میرا انترین سوچ رہے چاہے ملے بنوں چاہے کچھ نہیں بنوں میں ابھی ہوں ایسا رہوں پھر بھی انترین سان تک انترین سوچ تک آپ کی شیبہ کرتا رہوں گا یہ میرا سنگلپ اور وسن ہے آج بہت سکے سنوں میں میں سنگلپ دیتا ہوں کہ میں آپ کا اور اس لالور دلے کی ستین کو سبی جاتیوں کوئی جاتی بادی یا بھیج باب سے اوپر اوپ گیا میں آپ کی شیبہ کرتا رہوں گا اور آپ کے پیچھ پہ رہوں گا مجھے خوشی ہے کہ آپ کونے کونے سے کھاری سے لگا کر آؤ رانی باڑا یارو بھیلما شیطر سے تو پلا رہے ہیں اور میرا سمبھان کیا ہے ستیت غوم میں ان کے لئے میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں کوٹی کوٹی عبار کرتا ہوں اور آپ کے بھی آپ کی شیبہ کے لئے مجھے دعا دیتے رہے میں آپ کی شیبہ کرتا رہوں گا ہم زیادہ سمیں ہو گیا ہے بچے بھی آئے ہیں ماتا بینوں بھی آئے ہیں ان کے کھانا کا سمیں ہو گیا ہے کہنا کو بہت سکس ہے لیکن جب میں آپ کا شیبہ تھا ہماری قوم کو سوڑ کے پیتیس کو موچے میں میں پہنچ سو آنکھ تک ودای رہا زیادہ اور دلے میں ایک بھی ٹیمکلو شیٹ کا موجود مانے بڑھا یہ میرے مرکمات کے لوگوں نے میری حزت رکھی تھے اور آپ نے جو ستیس غوم نے جو مجھے پیار دیا ہے اس پیار کے ذریعے میں آگے بڑھتا رہوں گا آگے میری عمر بڑھتی رہے گی اور میں آپ کی شیبہ کرتا رہوں گا میں آپ کی شیبہ کرتا رہا میں اپنے عمر بڑھتا رہا ہمارے سمبو ناچی کے شخصیاں دریان ناچی خاری خاخوشا منوشی مہمترہ کبرشاپ طلبا اور پلوش سماج کے پرموش پنش شیب ناچی رامتو جی اور شونی سے لگا کر دیوازی سواجری علب سنکر اور سوطان سوامی جی مہار سبھی شماجوں کے آجیوں پدار کر کے جو میرا حوصلہ بڑھایا ہے اس کے لئے میں آپ ماتا بہنوں میڈیا کرمیوں اور سبھی پدارے ہوئے ستیس گھوم کے پنچو اور منس ماتے بیرازیوڑا سبھی اگرنی سب کو میں نمن کرتا ہوں جنہی بات جائے ہیں تو یہاں پر آپ سبھی کے گریبا ہوئے اپستیتی میں یہاں پر سوائی سنگھ ڈی چمپاو ساکھ پہ پر کملو دوارہ یہاں پر ہمارے پورو ادایق مہودے کا سافہ پہنا کر کے بومان کیا گیا رہستان پورو پھتلے سچیو سمان سلطان گھنجی بھاٹی صاحب کے کلکملو دوارہ یہاں پر مالی آرپن کیا گیا جنہی بھاٹی صاحب جیسا کی شکل مہودے پہلے ٹیک کٹنے کا ہمارے سبھی مہنوبہوں کے مہمانوں کے سانی جیتا میں ان کے کلکملو دوارہ ہمارے پورو ادایق مہودے ماننے راملال جی میکول صاحب کے شکل جن مدیوست کے اوسر پر آئیو جی تسکاری کرم میں پرم پرہ کا نیروارن کرتے ہوئے جن مدیوست یہاں پر ٹیک کٹنے کیا